سلام پاکستان کے افیل بھی کرتے ہیں درخواست بھی کرتے ہیں انتجا بھی کرتے ہیں کہ خدارہ خدارہ اپنی شخصیت کو اتنا متنازع نہ بنائے جائے اتنا اپنی شخصیت کو متنازع نہ بنائے کہ آنے والی تاریخ آپ کو معاف نہ کریں ہمارا آپ یہاں اس مقام پر کھڑے ہیں بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہیں ہمیں پارک نہیں چاہیے بھائی ہمیں یاشی کے اٹھے نہیں چاہیے پارک ہے یاشی کے اٹھے مزار قائد میں یاشی ہوتی رہی ہے قائد عظم کی مزار یہاں پر یہاں زیادہ خوری ہو رہی ہے کتنی بہت جا کے شراب کھانے تو رہا جو ناجائز بنی رہا ہے جانے پہ چرسے بکر رہی ہیں ہیرون بکر رہی ہیں یہ کپڑا ہے جو ہے نا یہ کفن کا کپڑا ہے مسجد پہ کوئی آج آنے ہی دیں گے یا تم خود کفن پین لے گا کسی کو پینا دیں گے لیکن مسجد پہ آنے بھی دیں گے انشاءاللہ عوامی رضی عمل کا ذمہ دار پھر سپریم کورٹ خود ہوگا حکمران خود ہوں گے اس سے قبل کہ خدا نہ خاصتہ کوئی عوامی رضی عمل سامنے آجاتا ہے حکمران خود ہوش کے نا کھولنے یہ آپ مسجد کو توڑنے کے لئے ہیں کیونکہ یہ پھر پانچ مک کی نواز اللہ کا نام دیا جاتا ہے آپ پرانہ کی ناچی رہے ہیں تو بھائی اللہ کے واسے ہیں ہمیں نیا پاکستان بینے چاہیے ہمیں وہ پاکستان دے تو جو قائد آدم کا پاکستان ہے کیا یہ آپ چاہتے گئے یاشیوں محترم جناب چیم جسس صاحب مساجد کے تقدس کی بات کریں مسجد کا احترام کریں پارک اجاہ تک مسئلہ ہے عوامی مسئلہ ہے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ہمیں پہلے مسجد چاہیے یہاں کے نماز ہی کہتے ہیں یہاں کے آلیاں نے تاریخ روٹ کہتے ہیں کہ ہمیں مسجد چاہیے ہمیں پارک نہیں چاہیے پارک ہمارے لئے خود ایک وہ قبار ہے مسجد تو گرنے نہیں دیں گے کیونکہ اللہ کا قرارہ ہے سلمان اللہ علیہ وسلم قوم پر رسول اللہ کو جرنے والے تو ہے نیرہ قوم جیسے پاکستان بنانے کے لئے محنت کی تھی تو ایسے اللہ کے قلقے بچانے کے لئے محنت کریں گا مدینے کی ریاست ہے نا ریاست مدینہ کے اندر کیا معاملہ ہے یہی معاملہ ہے جب اپنے پر بات آئے گی پر یہ ہوگا انشاءاللہ نا ریاست مدینہ کے لئے بھی صاحب نے قربانی دی دی اور ہمارے پرائی منسٹر جنرام عمران مہتر مران خان صاحب فرماتے ہیں ریاست مدینہ ہے تو ریاست مدینہ کے لئے قربانی دو دیں ہی پڑے گی شہدت بھی دیں ہی پڑے گی بم پاڑو لیکن مسلمانوں کو جو ہیں آپ لوگ بل میں گسڑ لاؤں چیف جسس صاحب آپ مسجد کو شہید نہیں کر رہے ہیں ہمیں پارک نہیں چاہیے بھائی ہمیں یاشی کے اٹھے نہیں چاہیے پارک یاشی کا اٹھا ہے مزار قائد میں یاشی ہوتی رہی ہے قائد عظم کی مزار یہاں پر یہاں سے خوری ہو رہی ہے کتے لئے آپ کو بتا ہے آپ جاں حل پارک جیل پارک جو ٹوٹے لڑکے لڑکی پیٹے میں یہاں سے دس قدم پر آگے ہلپ پارک جیل پارک ہے بہت بڑا پارک ہے اس کو عباد کیا جائے نہ کہ مسجد کو گرا کے اللہ کے گھر کو گرا کر ادھر پارک بنایا جائے پارک اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ مسجد ضروری ہے یہاں سے دین کے عمال چل رہے ہیں دین والے دین چلا رہے ہیں اور لوگ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں کچھ سکت کیا لگا ہے انہوں نے پاک آس پہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں چیف جسٹس آپ نے یا اپنے جو فیصلے ہیں اس پر نظر ثانی فرمائے اور مسجد کا معاملہ ہے یہ کوئی چیف جسٹس خدا اور رسول نہیں ہے کہ چیف جسٹس کا فیصلہ تبدیل نہ ہو سکتا ہو اگر چاہے اس کے اندر کچھ مسئلے مسائل یا قانونی کچھ کمزوریہ یا کوئی مسائل ہے تو اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں اگر بنی کالا قانونی طور پر اتھنٹک ہو سکتا ہے اس کے کاغذہ صحیح ہو سکتے ہیں تو اللہ کا گھر کیوں خراب ہو سکتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چودہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ عَزْلِمُ مِمَّمْ مَنْ عَمَ سَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُزْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے گھر کو خراب کرنے کی تدبیریں کریں اس کو بگاڑنے کی اس کو توڑنے کی فیصلے کریں کہ اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو عبادت نہ ہو اور اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا اس قرآن کریم کی آیت پر غور کریں اس کی تفسیر کو دیکھیں پڑے پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن بنیادی اصولوں کو بنیادی دینی مسائلیں اس کو پڑھتے نہیں ہیں پڑے بغیر فیصلے کرتے ہیں تو ایک علمیہ اور ایک انتہائی پڑے سنگین سانیہ کا خطرہ ہے یہاں پر عوامی رد عمل ہے مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کے ملک میں یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے اس ملک کے اندر مسلمانوں کے نظروں کے سامنے مسجد کا گرانہ گویا کہ ایمان کا ختم کرنے والی بات ہے اور پھرے واقعے ان کو یہ مسجد نظر آئیے تو چیف جس سے صاف سے ہم اقیل کرتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں کلمہ گوئے ہیں مرنے کے بعد انہوں نے اگر اللہ کے پاس نہیں جانا تو جو دل کیا ہے ان کا وہ کریں کرتی یہ لوگا شکریف لیا تھا کہ آپ اپنے ہراب حبزر بنائے اس کا فیلے کیے تھا اس کے لئے ہراب سے پھولی رہاپل نے شور بجائے جائے درکھییا تھا یہ ہراب سے ہراب سے پھولے کیا ایک ساتھ اور ہراب سے پھولے کیا